آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو سماجی تنظیمیں ہیں جو معاشرے کی اصلاح کرتی ہیں اس انوائرمنٹ کے محولیات کے ایشو پر اپنا فرض ادا کر رہی ہیں دیکھیں اس وقت پاکستان میں جتنے بھی کام کرنے والے رفائی دارے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو آگہی کی تنظیمات ہیں وہ انوائرمنٹل ایمپیکٹ کے جو فیکٹر ہے اس سے ابھی بہت حد تک دور ہے کوسو دور ہے وہ رفاہ تو کر رہی ہے لیکن اس رفاہ کے ساسد وہ محول کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہم رفاہی کام کر رہے ہیں وہاں پر انوائرمنٹل ایسیسمنٹ انوائرمنٹل سٹیڈی کو لازم المرضوم بنائے میں سال کے دور پر ہم پانی کے پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں سندھ میں تھر میں آیا ہم نے معلوم کیا کہ پانی کی ڈگنگ کی وجہ سے وہاں گراؤنڈ لیول کہاں تک پہنچ جائے گا تو ہمیں اس سے پہلے انوائرمنٹل سٹیڈی کرنی ہوگی تھے کہ آرگنائز جو میں کام کرنے والے لوگ آرگنائزیشن کہلاتے ہیں تو یہ آرگنائزیشن کے اندر انوائرمنٹل ڈومین کے حوالے سے ان کو سٹیڈی کرنا اس سٹیڈی کے اوپر اپنی جو ہے آنے والی ریپورٹ کو ترتیب دینا اور اس کے بعد ایکٹ کرنا عمل درامت بنانا فلاح کے کاموں کو میں سمچتا ہوں کہ یہ بنیادی ذائچہ ہونا چاہیے اور جہاں پر وہ فلاح کے کام کر رہے ہیں وہاں پر سرگرمیوں کے اندر اپنی محولیاتی آگہی شعور کے لیے اپنے لیے اپنے ادارہ کے کام کرنے والے کارکنان کے لیے اور پھر اس نوجوان اور اس پاکستان کے طلبہ و طالبات کے لیے اگر ضروری بنائیں گے تو یقیناً میں سمت پاکستان کے لیے بہتری ہوگی کلائیمٹ چینج نے اس وقت پاکستان کی جتنے بھی فصلیں تھیں اس کے جتنے بیج تھے ان سب بیجوں کو ختم کر دی اس کلائیمٹ چینج میں آپ آپ کو نئے فصلوں کے نئے بیجوں کی ضرورت ہے یہ بیج جو آپ ہے یہ آپ کو اپنی انوائرمنٹ کے مطابق ڈویلپ کرنے ہوگا پھر آپ کے اگری کچنے آگے بڑھنا ہے اب اس میں کیا اس میں ہوا نقصان کیا ہوا ہے آپ کی سردی گرمی کا پتہ نہیں چلتا آج بارش ہوتی ہے اس سے پہلے موسم گرم ہوتا ہے بارش ہوتی تو پتہ جردی اولے پڑ گئے آچھا اب اس میں ہمیں کلائیمٹ چینج کا جین ڈالنا ہوگا جو جو اس کو جو اس کو ڈراؤٹ میں بھی کامیاب کرے اور ہیٹ ریزیسٹنٹ بھی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے بعد جب فصل آگے کی طرف نکلتی ہے تو پھر فصل کو ڈیفرنٹ پیسٹ آگے بگڑ دیں اس کے جین ڈالنے ہوگے دنیا کے انتیس ملک میں اس وقت ایک سو اسی ملین ہیکٹر کے اوپر جی ایم او سیڈ لگتا ہے پاکستان کے جو عرستوں ہیں سائنس دان بیٹھے ہوئے اور جو یہ انپر میں انہیں کہوں گا جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ زراد کو آگے بڑھانا ہے یا ہم نے اپنے چونچیں لڑانا نہیں زراد آگے بڑھے گی تو پاکستان نے بچنا ورنہ پاکستان نہیں بچ سکتا اس لیے میں موشد کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک سو بیچ دن کی اگر میز کی قراب ہوتی ہے ایک سو دس سے بیچ دن کی پندرہ ہزار کا بیچ ڈلتا ہے اور دو لاکھ ساٹھ ہزار کی فصل بکتی ہے اس کا مطلب پندرہ ہزار ڈالا اور زمین سے دو لاکھ ساٹھ ہزار نکل ہے بڑی میں آپ کو سمپل طریقے سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہوں اسی طرح تیل جو ہے وہ اٹھارہ ہزار پی من بک رہا ہے اس میں ہزار پی کا تیل ڈالتے ہیں اٹھارہ دس من آتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا بک جاتے ہیں کام از گو سوہیبین ہم سکس پوائنٹ سکس بلینڈ ڈالر کی بار سے لے کے آ رہے ہیں سوہیبین سیڈ اور آئل اب یہ اگر سوہیبین پاکستان ہم پاکستان کے فارمروں کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں اس میں جین ڈالا ہوا ہے وہ جین ڈالی ہوا ہے ہم سوہیبین پاکستان میں لاکھے کھا تو رہے ہیں کھلا رہے ہیں لیکن اپنے فارمر کو ڈال کے نہیں دینا ہم نے تاکہ اس کی فصل زیادہ نہ ہو جائے وہ امیر نہ ہو جائے یا یہ ملخش حال نہ ہو جائے اس وقت ہمیں اس بات پر کلائیمنٹ چینج کے اندر جس چیز پر زور دینا ہے ہم نے کہ اس کے مطابق تمام فصلوں کے بیج لہا کے اس کو ٹائل ایک سال کا کر کے اس کو زمیدار کو دیں اگر میرے ہاتھ میں ہو فیصلہ سازی تو میں یہ کروں گا کہ میں سارے کا سارا سارے کا سارا پیسہ زرادہ میں ڈال دوں کیونکہ اس نے دو ہزار ٹائم تو بڑھ کے بعد نکل آنا ہے تو یہ پاکستان کی معیشت کی گاڑی کو تیز آگے چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ذراعیت کو فوکس کر لیں اور انپڑوں کو نکال دیں بیج میں سے جو پڑے لکھے ذراعیت کو جانتے ہیں ان کے ہاتھ میں ذراعیت کی باغ دورت ہے یہ بہت ضروری ہے